ڈوڈ مورننگ ایوریون سوگت آپ کا اپنے چانل میں جس کا نا میں کرکٹ 11 ماسٹر تو ابھی ہم بات کرنے والے تنزان یا ٹی ٹین لیگ میں ہونے والے آج کی پہلے مقابلی کی بوفیلو گلیڈیٹر اور چوئی رائیڈرز کے بیش میں مقابلہ ہونے والا ہے بوفیلو گلیڈیٹر ایک ماترہ سی ٹیم نے جس سے دو مقابلے کھیلے ہیں اور اپنے دونوں کے دونوں جیت کر آئی ہے چوئی رائیڈرز کی اگر آپ بات کرو تو دوسرے پایدان پ پر رہے ہیں ویسے رنڈیٹ کے حساب سے ویسے ان کے پاس پوائنٹس دو وہی ہیں کی ایک مقابلہ یہ بھی ہا رہے ہیں بہت فیلو اپنا ایک بھی مقابلہ نہیں ہا رہے ہیں اور نمبر ون پر اور ان کی رنڈیٹ جانو گے تو بھئی ہے ٹو پوائنٹ کچھ ہے ان کی رنڈیٹ سب سے آزا رنڈیٹ ان کی اینٹ رنڈیٹ تو بہت ہی زیادہ بڑی ہے پر فورمینس رہی ہے ابھی یہاں پر ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس سے پہلے یہ ایپ کونسی ہے یہ ہے میٹیم 11 ہے اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایکسپرٹ 11 ڈالو گے سو روپے بونس دیکھنے کو مل جائے گا بونس کسی بھی لیگ میں کہیں پر بھی یوز کر سکتا اب یہ کھولی گئی ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھو تو بھئی ہے یہ کوئی بھی لیگ یوز کرو کوئی بھی لیگ اور ہاں آئی پیل کھیل رہے ہو تو بھئی ہے فری لیگ بھی آتی ہے ایک لاکھ روپے کی پورا کا پورا فری گیو آوے آپ کے لیے نکالا جاتا ہے تو اگر آپ نے جوائن نہیں کری ہے میٹیم 11 تو بھئی ہے بہت بڑی گلتی کر رہے ہو ابھی تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں آپ کے اس پلیئرز کون کونسے ہیں جن کو جن کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے بھولو گلیڈیٹر اور چوئی رہے ڈس کے بیچ میں مقابلہ ہونے والا 11 مقابلہ ٹونیمنٹ کا لیڈر کرب گراؤن پر مقابلہ ہو رہا ہے تیس تاریخ ملب آج کے دن 11 بجے آپ کو میچ لائیف دیکھنے کو ملے گا فین کوٹ پر آپ اس میچ کو لائیف دیکھ سکتے ہو پریویو کی اگر ہم بات کریں بھولو گلیڈیٹر اگر آپ دیکھو تو بھئی آپ بہت زیادہ بڑیا پرفارم کر کر آ رہے ہیں اور بھولو گلیڈیٹر کمفرٹیبلی بین کر کر ویسے سیکنڈ پوزیشن پر دکھا رہا ہے بھٹ یہ ہے پہلی پوزیشن پر آفیشل جو ان کی ویب سائیڈ ہے وہاں پر یہ بھئی ہے پہلی پوزیشن پر رہا ہے ان کی رنڈیٹ بھولو گلیڈیٹر کی اتنی زیادہ بڑیا ہے چوئی کی اگر ہم بات کریں چوئی کی پرفارمنس ٹھیک ٹھاک ہے آپ آرام سے ٹرائے کر سکتے ہو چوئی کی بیٹسپن کیونکہ چوئی کے کچھ بیٹسپن بہت زیادہ بڑیا پرفارم کر رہے ہیں پچھ ریپورٹ کے اگر ہم بات کریں تو آٹی ویشل پیچھے اس میں زیادہ کچھ ہوتا ہے نہیں چینجز وینجز ہوتے بھی نہیں ہے پچھ میں تو یہ مان کر چلے گا ہے اپنے آپ سیم ویکٹ ہے سلو ویکٹ بھی نہیں ہے سلو ڈاؤن بھی نہیں ہوتی ہے ویکٹ سہی بتاؤں تو کی کیا ہی سلو ڈاؤن ہوگی بھائی وہ کپڑے کی ویکٹ ہے کیا ہو جائے گا اس میں سے سلو ڈاؤن کیا کر لوگے آپ سلو ڈاؤن کر کے چلو اگر ہم دیکھیں کہ جو دوسری بیچے ہوتی ہیں سوائل کی بچے ہوتی ہیں کالی سوائل ہو گئی پھر ریڈ سوائل والی پچھ ہو گئی سوائل والی باؤنس دیتی ہے ریڈ سوائل والی بھائی آپ کو ایکسٹرہ سپنس دیتی ہے تو یہاں پر تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو مطلب وہ کپڑا بچھا رکھا ہے اس کے اوپر کیا ہی چینج ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہو جائے گا ہاں کبھی موائیسٹر ہوگا تو وہ اگر موائیسٹر ہٹ جاتا تو ہاں وہ تھوڑی سے زیادہ فاسٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر یہاں پر بارش ہوتی ہے تو یہ مان کر چلنا کہ وہ موائیسٹر آ جائے گا اس کے اوپر پیچھ کے اوپر کپڑے کے اوپر موائیسٹر آ جائے گا اور وہ گیم سلو ہونے لگ پڑے گی تو وہ چیز دیکھ کر چلنا اپنا دونوں مقابلے بے ایک تو بیک دونوں مقابلے چوئی جیت کر رہی ہے زفر خان 69 رن کے ساتھ ایک وگیٹ 63 رن اس کے بعد اگر آپ دیکھو پریم جی نے دو رن کی پاری کھیلی ہے جتن پرتاب سنگ 32 رن کے ساتھ ایک وگیٹ 8 رن 8 رن کے ساتھ ایک وگیٹ اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو بھئے سالوم زومبے آپ کے باسر 36 ایک رن کے ساتھ ایک وگیٹ 0 رن کے ساتھ ایک وگیٹ عمیت رگو بانچی آپ کے باسر 6, 20 اور 8 اتنے ہی پلئیرز کی بیٹنگ آ رہی ہے دیکھا جائے تو بھئے اتنے ہی پلئیرز سب کچھ کر کے چلے جا رہے ہیں نیچے والے پلئیرز کی بیٹنگ ہی نہیں آ رہی ہے کے سالوں نے بھی پچھلے مقابلے میں دو وکٹ چٹکائی ہے پرفومنس کے سالوں کی بڑھیا رہی ہے آرام سے کے سالوں کو ٹرائی کر سکتے ہو کوئی بھی دکت ہے نہیں کے سالوں نے آپ کو ڈیتھ میں آکر بالنگ کروا کر دینے والا ہے پچھلے مقابلے میں بھی اس نے وہی کر رہا سالوں جنبے سٹارٹنگ اور ڈیتھ میں آکر بالنگ کروا رہا ہے جتن پرتاب دو اوبر میں ایک وکٹ زفر دو اوبر میں ایک بھی وکٹ نہیں پھر اسکیاد یہاں پر تی دو اوبر میں اس نے بھی ایک بھی وکٹ نہیں چٹکائی ہے سٹارٹنگ میں آکر بالنگ کروا ہی ہے پرفومنس تھی رشیدی کی بہت زیادہ بڑی آ رہی ہے با فالو گلائیڈیٹر کی اگر ہم بات کریں بیک ٹو بیک آپ نے دونوں مقابلے جیت کر رہا ہے بہت ہی زیادہ بڑی ہے پرفومنس رہی ہے کیلون ماپندا آپ کے پاس ہے کیلون ماپندا پندہ رن اور تیس رن کی پاری بیک ٹو بیک بڑی ہے پر فورم کر کر دے کر گیا ہے پہلے مقابل میں open نہیں کر رہا گیا تھا دوسرے مقابلے میں open کر Sahib اگر آپ دیکھو تو کسوم نسوری آپ کے پاس ہے پانچ رن کے ساتھ ایک ویڑ تیتیس رن کے ساتھ ایک ویڑ اہلی مپی کا آپ کے پاس ہے پندہ رن کے ساتھ ایک ویڈٹ سولہ رن کے ساتھ ایک ویڈٹ پھر اسکہ ہے سوفو خلیفیہ آپ کے پاس ہے اٹھائیس رن کے ساتھ ایک ویڈٹ اور دو رن کے ساتھ ایک ویڈٹ ان کے بھی اتنے ہی پلیئرز ہے مطلب یہ پانچ چھے پلیئرز جو ہے نا اتنے ہی پلیئرز ہیں سب کچھ کر کر جا رہے ہیں راج بیننا نا بیک تو بیک دونوں مقابلوں میں ویڈٹ چٹکائی ہے بٹ مین پرابلم کیا جاتا ہے راج بیننا کے ساتھ دیکھو اس نا ایک ہی اوبر کروایا ہے یہاں پر کیونکہ ایک اوبر جو اس کا تھا وہ سیفو کو دیا گیا اور سیفو نے ابھی ویڈٹ چٹکائی تو اب یہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھئیہ کسے اوبر دے کسے نہیں تو راج بیننا کو رکھنا نہیں رکھنا آپ کے اوپر ہے ویسے بڑیا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے ٹیم دو بھی اوبر دے دے اور اگر دو اوبر دے دیے تو مان کر چلنا کہ بھئیہ ایک ویڈٹ تو پکا ہی ہے اس کے خاتے میں اب یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو آپ کیا اہلی مپے کا ایک ویڈٹ اس نے جڑکائی ہے سٹارٹنگ کو ڈیتھ میں آکر بالنگ کروایا ہے پھر اس کے نسورو آپ کے بعد سے دو ویڈٹ اس نے جڑکائی ہے ڈیتھ میں آکر بالنگ کروایا ہے نسار احمد ایک ویڈٹ اس نے اور یہاں پر خلیفہ نے ایک ویڈٹ چٹکائی ہے خلیفہ کی پرفورمنس بڑی آ رہی تھی سیفو کلیفہ کی پچھڑے مقابلے میں ایک ہی اوبر اس نے کروایا ہے ویسے اگر آپ دیکھو گے ایک ایک اوبر ہی کروا رہا ہے یہ پلیئر بٹ آپ کو وکیٹ لاکر دے رہا ہے تو ایک نہ بڑیا پلیئر ہے بٹ آلی مپے مپے کا کیا اگر آپ بات کرو گے تو یہ پلیئر دو اوبر کروا رہا ہے کسو نسوری کی وائس کیپٹنسی بہت زیادہ ہے آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہو میرے حصہ آپ سے زیادہ بڑیا جو رہ گا مپے مپے کا کو اگر آپ دیتے ہو یا تو نسائر احمد کو دیتے ہو تو زیادہ سیف رہنے والا ہے تو وہ چیز آپ دھیان میں رکھنا وائس کیپٹنسی اوپشن بہت زیادہ ہے تو وہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے ابھی یہاں پر ہم ٹیم بلس پلیئرز ڈسکس کر لیتے ہیں کون سے پلیئرز ہمارے بڑیا ہے کون سے نہیں اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلیگرام کا لینک آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں مل جائے گا کوئی سی بھی لیگ جوائن کرو اپنا ہنڈے پرسنٹ بونس یوز کر لو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھو آپ کے پاس کیپٹنسی وائس کیپٹنسی بلس ساتھ میں آپ کے اس پلیئرز کون کون سے ہیں کلوین آپ کے پاس ہیں کلوین آپ کے لئے بہت ہی بڑیا پلیئر رہنے والا وکیٹ کیپنگ سیکشن میں یہ ہی ایمپورٹنٹ ہے نیچے wala پلیئر ملوہ ہمیشہ ہی بہت نیچے آ رہا ہے بہتنگ کرنے کے لئے اس کی بیٹنگ بھی نہیں آئی گی پھر اس کے زفر خان آپ کے بازیں نسور Movie آپ کے بازیں صرف آپ کے بازیں امیت آپ کے kasر嗯 اپ ریا tay آپ کے بازیں جس جانا ہی نہیں ہے ہمیں سال امیت تک بھی نہیں جھاتا جانا ہے ایسے کو گھر آفو آپ کو بالگ کردے رہا ہے مین بڈ کہ بیٹنگ بھی کر کر دے دیگا بر سیفو کو ہو کیا رائے سیفو کے ساتھ پرابلم کیا ہے ایک ایک اوبر ہی دیا جا رہا ہے بیک ٹو بیک ایک اوبر دیا گیا ہے اس پلیئر کو اگر یہ ایک اوبر میں کچھ نہیں کرتا ہے تو مان کر چلنا کہ بھی ہے پھر یہ تو پھر اس کے پاس کچھ بچے نہیں ہے پھر یہ پوائنٹس لاکر کان سے دے گا تو وہ تھوڑا زیادہ رسک ہے سیفو کے ساتھ اگر گرینڈ لیگ کھیل رہے تو سیفو کو ڈروپ ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جتین پرتاب ہیں پھر نیسار احمد ہیں پھر ساتھ ایس کا دور زمبے آپ کے پاس ہے ایلی مپی مپے کا آپ کے پاس ہیں یہ چار دوری پانچ پلیئر چاپ لیر یہی ایم پورٹنگ گوک الداس کو آپ ٹرائی کر سکتا ہے ابھی کے لئے چار دور بچے ہوئے ہیں یہاں پر کے سالوم اس کے بعد راج کمار مینا آپ ٹرائی کر سکتا ہے راج کمار مینا کا بھی ایک ایک اوبری مل رہا راج کمار مینا کو تو یہ راج کمار مینا کی بھی تھوڑی سی زیادہ دکت ہے کہ راج کمار مینا کو ہم رکھیں یا نہ رکھیں اب اگر آپ دیکھو تو یہ پلیئرز ہم نے کومن کومن پلیئرز رکھ لیے جو آپ کے پاس ہونے چیئے ایک ہمارے پاس کلون اب ایک پلیئر کے اوپر نا پورا کا پوری آپ کی سمال لیگ ٹکی ہوئی ہے صرف ایک پلیئر کے اوپر اگر رشیدی کو لیتے ہو اگر رشیدی لے جاتا ہے تو بہت بہت زیادہ بڑھی ہے اگر نہیں لے کر جاتا تو پھر کیا گوکل داس کو کیا ہم ٹرائی کرنے والے نہیں میں سوچ رہا ہوں امیت رگو بنشی کو ٹرائی کرتے ہیں یہ بندہ پوائنٹ لاکر دے گا ہی دے گا تو ابھی کے لئے میں امیت رگو بنشی کے ساتھ جا رہا ہوں آپ چینج کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو آپ کو آپشن پتہ ہیں کیپٹنسی وائس کیپٹنسی اگر ہم بات کریں زفر خان سیف رہے گا کیپٹن سورو آپ کے لئے وائس کیپٹن سیف رہے گا بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کی کیوں نہ مپے کا کو ٹرائی کر رہا جائے بھئیہ نسورو بلکلی کومن پلیئر ہے ہاں اگر آپ بلکلی سیف جانا چاہتے ہو تو بھئیہ نسورو کے ساتھ جاؤ تھوڑا سا زیادہ رسک لے کر جانا چاہتے ہو نیسار احمد اور بہت زیادہ رسک لے کر جانا چاہتے ہو علی مپے مپے کا تو یہ چیز میں نے آپ کو بتا دیئے کون سے رسک میں کیا چیز چلے گی ابھی کے لئے سیف والی ٹیم بنا لیتے ہیں یہ ہم بھی یہاں پر نسورو آپ کے پاس ازا وائس کیپٹن اب سب سے پہلے اگر ہم ڈریم یلیون کی ٹیم ڈسکس کریں تو کیپٹن سے دے رکھے وہ دے رکھے ہوئی ہے زفر خان کو وائس کیپٹن سے دے رکھے وہ دے رکھے کہ نسورو کو کے ہلوین آپ کے پاس ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے تو ایس خلیفی آپ کے پاس ہے اے مپے کا اس کے بعد این احمد ایس زمبے اس کے بعد جے پرتاپ سنگھ کے سالم تی رشیدی اور آر کمار مینہ تو آر تی رشیدی کو یہاں پر رکھنا آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہی رہنے والا ہے یہاں پر آپ ڈراؤپ نہیں کر سکتا ہے سمال لیگ سمال گرنڈ لیگ فیوریول ٹیم ہے دوسری ڈیم کے اگر ہم بات کریں ایس زمبے ایس کیپٹن وائس کیپٹن سی جے پرتاپ اس کے بعد یہاں پر این این کیلوین زید خان پھر اس کے این نسورو اے رگو بنچی اے مپے کا اس کے پاس این احمد فیوسکرد کے سالم اگر آپ دیکھو گے این حشیم آپ کے پاس آرار کمار پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے گرنڈ لیگ فیوریول ٹیم ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں آپ کے پاس جو مائی ٹیم 11 کی ٹیم ہے وہاں پر جو کیپٹن سی وائس کیپٹن سی آپ کے سامنے دیئے میں نے بٹ جو دیئے وہ زفر خان کو دے رکھے اور وائس کیپٹن سے دے رکھے وہ دے رکھے کے نسورو کو اے رگو بنچی اے اس خلیفہ اس کے پاس این کے مونڈا آپ کے پاس ہے اے زومبے آپ کے پاس ہے جے پی سنگ اے نحمد فیوسکرد اے ایم کمیٹو آپ کے پاس ہیں اس کے پاس کے سالم اور آر کے مینہ پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے سمال لکھ سمال گرنڈ لکھ فیوریول ٹیم ہے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلیگرام کا لنک آپ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجائے گا ویڈیو لائک کر دیجائے گا بیل آئکن ڈبا دیکھنے کی ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر